تو ہم آپ کو لگاتر بتا رہے ہیں کہ ناغرکتہ قانون کے خلاف دلی کی جامیہ میں چھاتروں کا پردرشن کل اچانک سے اور زیادہ ہنسک ہو گیا جنگ میں تبدیل ہو گیا انفیق جامیہ نگر علاقے میں جو ہنسک پردرشن ہوا اور سڑک پر پردرشن کاری آئے انہوں نے تانڈو مچایا چھاتر پولیس کو اور پولیس چھاتروں کو قصوروات ٹھہراری ہے لیکن سوال یہ کہ آخر دلی کو کس نے جلایا اس آگ کے پیچھے کون اس ہنسا کے پیچھے کا سٹ آخر کیا ہے اور اس کے بعد جو پولیس نے ہے اور میکسیمم رسٹرین سے اور ٹیر گیس یوز کر کے ان کو واپس وہاں سے گدیڑا ہے ابھی بلکل جو سچویشن ہے انڈر کنٹرول ہے جھڑپ کے بعد پولیس نے ان کو دوڑایا واپس تو وہ دوڑتے ہوئے بھی اسی سڑک سے واپس گئے جس کے دونوں طرف جامعہ ہے تو وہ ہمارے گیٹ توڑتے ہوئے جامعہ کا اور ہمارے گارڈ کو دھکا دیتے ہوئے اندر گھسے اور اس میں سے کچھ لوگ جامعہ کی لائبریری میں گھوس گئے لائبریری میں ہمارے سٹوئنٹس خود پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے اور پولیس ان کے پیچھے اتنی تیز گھوسی اندر کہ بچہ سمجھ بھی نہیں پائے اور پولیس بھی نہیں سمجھ بائی کہ ان میں سے کون آدمی ہے جس کا وہ پیچھا کر رہے تھے اور کون آدمی ہے جو یہاں پہڑا تھا اس لئے ان کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے جو جنون بچے تھے ان کے ساتھ ہی مار پیٹ ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ اتنی افرات افری تھی اتنی بھاگ دور تھی کہ ان کو ٹائم نہیں ملا ہوگا ہم سے پرمشن لینے کا اس لئے ہم سے پرمشن تو انہوں نے نہیں لی اگر ہوتی تو ہم اپنے پروکٹر کو ساتھ میں پہچتے ہم سے کوئی عنومت ہی نہیں لی گئی اور ہم جبکہ ہم موجود تھے پروکٹر کا آفیس اب بھی کھلا تھا جب بھی کھلا تھا ہم ایف آئی آر کرائیں گے پولیس کے خلاف اور اس چیز کو ہم کنڈم کرتے ان میں سے قریب ڈیڑھ ہزار دو ہزار کے بھیڑ جب سرائی جامیہ انیورسٹی اریا کروس کر کے پولی فاملی ہسپٹل کے آگے سرائی جولینا جو این ایف سی نیو فرنسکولینی کے علاقے میں وہاں پہ وہ کافی دیر جم کے انہوں نے پردرزن وہاں پہ کر رہے تھے اور ٹافک اس میں بادہ پرابت ہوا تھا لیکن جب تک یہ شانتی پریت ہے اس کے بعد یہ آگے بڑھ کے رنگ روڑ کی طرف جانا چاہیے ان کو روکا گیا بیریکرڈ میں تو وہ دوسرے طرف سے ان کا گروپ رنگ روڑ پہ جا کر رنگ روڑ پہ انہوں نے جام کیا ان کو جب پولیس والے ریکویسٹ کرنے کے کہ وہاں سے ہٹ جائیں اور ٹافک چلنے دیں تو وہ اگر ہو کر کے مجھے محبوب